اور چلے بات کرتے ہیں روس یکرین یودھ کی چھالیس دن سے پتن کی خونکھار آرمی بنا تھکے بنا رکے بنا بریک لگاتار جنگ لڑ رہی ہے اب یکرین پر نئے آپریشن کی تیاری ہے یکرین کی پریزیڈنٹ زیلنسکی پر اگلے اٹھالیس گھنٹے بہت بھاری ہے تو کیا پتن یکرین پر اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں آخری اٹیک کرنے والے ہیں کیا روس کی اب فائنل وار کی تیاری ہے کہ اٹھالیس گھنٹے میں یکرین سرینڈر کرنے والا ہے کیا پتن نے یکرین کی دی اینڈ کا علام بجھا دیا ہے وار زون میں پتن نے اپنے کرور کمانڈر کو کیوں بھیجا آخر جو امید امریکہ سے نہیں تھی جو سٹیپ جو بائیڈن نہیں اٹھا سکے وہ برٹن کی پردار منتری بوریس جانسن نے کیوں اٹھایا جنگ کے بی جانسن زیلنسکی سے ملے لندن سے یکرین کی راجدہ نکیو آخر کیوں پہنچ گئے ید کے بیچ ان خبروں کی حقیقت آپ کو ٹی وی نین بھارت ورش پر دیکھے گی آپ دیکھئے یہ سپیشل ریپورٹ موسیقی 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 دھدھگتی ہوئی دھارتی موسیقی آتنگ سے دہلتا آسمان آگ اگلتے ٹیک پمپر ساتھے لڑاو کو فیمار مسائلے راکت لانچر اے گرافت فائٹل چیٹ ٹینک ٹینک توب پمپارو بختربانکاریا اور انگینت گولیا یوکرین کی سرزمی کو ہر دن ہر گھنٹے ہر پل چلنی چلنی کر رہی ہے ویدھنسا کیوت کا ہر دن یوکرین کلے فناش کا کھونی پیغام لے کر آتا روسی فوج کا کھولتا ہوا اکروش اور بنا شکاری آتھ مار سلنسکی کے ججھارو لڑاکوں کو موت کی نیم سلا دینے پر آمادہ تیڑ مہینے سے بھی زیادہ سمیسے گھنگھور یدھ چل رہا ہے زمین سے لے کر آسمان تک دھوا دھار اگنی فرشا ہو رہی ہے کہیں موت کا منصر ہے کہیں مہ وراش کا ماتھا کہیں ستمے کب ہے انکر سنناٹا ہے کہیں باروتی حملوں کب ہے آوش ہو شہر کھنڈر بن چکے ہیں بستیاں شمشان ہو چکی ہیں گھر مکان جنگ کی آگ میں خاک ہو چکے ہیں امارتیں بھس میں ہو چکی ہیں سڑکے اور گلیاں تفن ہو چکی ہیں انسانیت کا قتل ہو چکا ہے زندگی کی نشانیوں کا انت ہو چکا ہے لیکن ابھی تک نتیجوں کی جگہ ہے ہار اور جیت کے بدلے صرف تباہی پربادی اور فیدھونس کا اکلپنی منظر دکھنا ہے اس سیریل مہ وناش کان کی شکل میں ہوگا یہ تصویریں اس کی بانگی ہیں اب یکرین کی دی اینڈ کا علام بجا پوتین کی آرمی کا کلر کارفا سجا یکرین پر نیا آپریشن کی تیاری زیلنسکی پر اگلے 48 گھنٹے بہت بھاری کیا زیلنسکی کو بچوا پائیں گے بائیڈر لندن سے کیف کیوں گئے مسٹر جانسن 14 گھنٹے میں یکرین کرے گا سرینڈر پوتین نے بھیجا سب سے خونخار کمانڈر پوتین کا سیکرٹ فلان کیا نیوکلئر بٹن ہوگا آن تصفیر ساکشواب ہے خبر گواہ ہے ریپورٹس پرمان ہے جانکاری پختہ ہے کہ پوتین یکرین پر نئے آپریشن کی تیاری کر چکے ہیں زیلنسکی کے لیے اگلے 48 گھنٹے بہت ٹینشن والے ہیں یکرین کے خلاف پوتین کچھ بڑا کرنے والے ہیں یکرین میں روس کی آرمی کوئی بڑا اُلٹ فیر کرنے والی ہے یکرین کے 46 دن بھی یکرین کی زمین آگ اُگلتی رہی آزمان سے بارود برستا رہا سب سے بھیشن جنگ ڈونباس میں چل رہی ہے روسی سینہ ڈونباس پر قبضے کے لیے لگاتار آگے بڑھ رہی ہے ڈونباس پر قبضے کے لیے روس نے زبردست آپریشن چلا رکھا ہے یکرین کے ائر فورس کی کمر توڑ چکا روس اب اور آکرامک طریقے سے پرہار کر رہا ہے پورفی یکرین میں وہ جہاں چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے وہاں وار کر رہا ہے اور یکرینی گرانڈ فورس کو بھاری نقصان پہنچا رہا ہے یہ جنگی آسمان کا اجوہ یوتھا کہا جانے والا روس کے کاماروف 52 اٹیک ہیلیکاپٹر جس کی نظر یکرین کے آرمڈ ویکلز اور انٹی اگرافٹ گن کے کافلے پر بس نشانہ لگایا اور ٹریگر دھبا دیا اور اس کے بعد کا کام ہیلیکاپٹر سے چھوٹی مسائل پورا کر دیتی ہے جنگ میں تباہی پوری یکرین میں ہوئی ہے روسی سینہ نے یکرین کے ہر علاقے کو مٹیا میٹ کرنے کی قسم کھا رکھی جونباس میں جب روسی سینہ نے بھیشن تباہی مچائی تو زلینسکی نے اعلان کیا کہ پورفی علاقوں میں لمبی لڑائی کے لیے یکرین ہر مرچے پر تیار ہے زلینسکی نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ سنگھرش بڑا بھیشن ہوگا پروہ دیشکی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر